اسلام علیکم وزرعام حسول بیو با جی کی بہویں کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے نصیر نے پروپرٹی ڈیلر کے ساتھ مل کر رکشی کو پکڑ لیا اس سے سارے پیسے بھی نکلوا لیے اور پولیس کے حوالے بھی کر دیا اور اسما کو رکشی کو ملوانے لے کر گیا رکشی نے تو بڑی کوشش کی اسما کو نصیر کے حوالے سے بدکمان کرنے گی لیکن اسما اس بار اس کی باتوں میں نہیں آئی جمال جس نے کسی کو بتائے بغیر پھپوں کے نام کروا دیا لیکن پریشان ہے کہ اس نے پتہ نہیں ٹھیک فیصلہ کیا یا نہیں اور پتہ نہیں اس بات کے پتہ لگنے پر سب بھائی کیسا ریاکٹ کریں گے جمال نے بڑا حوصلہ کر کے نصیر کو بتانے کی کوشش کی مگر ولید آ گیا بات کسی اور طرف چلی گی آج ولید کی شادی کی تاریخ تیہ کرنے جا رہے تھے سب تو ولید جسے اپنے والدین کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں آج اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب سارے فیصلے ہمارے امی ابو کرتے تھے اسما اور نصیر جو آپس میں بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں اسما کے دل سے بھی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئے ہیں بلال جو ہر روز پپو سے ملنے آ جاتا ہے وہ شاید انہیں ایک بلیک میل کر رہا ہے ان سے پیسے بٹورتا ہے یا پھر ان کا کام کرتا ہے اور ان سے پیسے لیتا ہے وہ شاید آشی کو پسند کرتا ہے لیکن آشی سے صاف کہہ دیتی ہے کہ مجھ سے دور رہا کرو سارہ کو بھی اس بلال کا اس گھر میں آنا پسند نہیں اس لئے فپو اسے سمجھاتی ہیں کہ بہت کام کا لڑکا ہے اسے بنا کے رکنی پڑے گی ولید اور سمن کی شادی کی تاریخ تیع بھی ہو جائے گی تو سمن کی والدہ یہی کہتی ہیں کہ جتنی جلدی کی تاریخ تیع کی ہے وقت بہت کم ہے ہمیں کرزہ لینا پڑے گا لیکن قریشی صاحب اپنی بیوی کو صاف بتا دیتے ہیں کہ ہم بھی شادی سادگی سے کریں گے دھوم دام سے کننا ہم پر فرض نہیں ہے تو ایورس آپ کو کیا لگتا ہے جمال نصیر یا کسی اور بھائی کو بتا دے گا کہ اس نے گھر فپو کے نام کروا دیا ہے اپنی قیمتی رائے کا اصحاب کمنٹ سکش میں ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ